اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست مدینہ کا نعرہ آزادی ہے تو بازاروں میں گھومنے کی آزادی ہے تو مساجد کے سوا سب جگہ جانے کی لیکن مسجد نہیں جا سکتے گورنمنٹ کا حکم ماننا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے رازی کریں آج دوسرا جمعہ ہے مسجد کے دروازے پر پولیس بیٹھی ہے فورس ہے کوئی اندر نہیں جا سکتا پچھلے جمعہ بھی مسجد سے خطاب نہیں کر سکا آج پھر دل بجا ہوا ہے کہتے ہیں کہ جی انسانی جان کی حفاظت کا ہے یہ سلسلہ پچھاروں میں کیوں نہیں ہے چینلز پہ میڈیا ہاؤسز پہ نہیں ہے سرکاری اجلاس پہ نہیں ہے راشن کی تقسیم پہ نہیں ہے کسی مارکیٹ میں نہیں ہے ہسپتالوں میں نہیں ہے کوٹس میں عدالتوں میں نہیں ہے کہیں نہیں ہے صرف مساجد صبح ہو رہا ہے کہ یہ تو کوئی سازش ہے آگے ماہِ رمضان ہے کیا ہوگا مسلمان گناہگار ہو رہے ہیں یا کیونکہ لوگ پریشان ہیں پوچھ رہے ہیں کیا ہم مسجد نہیں جا رہے ہیں کیا ہم گناہگار ہو رہے ہیں کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے باقی سب جگہ جانے کی اجازت بزار میں جانے والا پاک صاف نہیں ہوتا سب اس کا وضوح ہے یا نہیں ہے نہایا ہوا ہے یا نہیں ہے مسجد میں تو پاک صاف آتے ہیں ہر طرح کی احتیاط کالین ہٹا دیئے دریاں ہٹا دیئیں پوچھا ہو رہا ہے صفائی ہو رہی ہے سینٹائزر لگا رہے ہیں لوگ ماسک پہنے ہوئے ہیں پھر بھی اجازت نہیں ہے مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کیا ہماری ایمانی حالت کمزور ہے یا یہ کوئی سازش ہے جس کے ہم شکار ہو رہے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اس وائرس سے نجات عطا فرمائے ہماری مسجدیں پھر آباد ہوں یہ موقع تھا زیادہ اللہ سے قریب ہونے کا گھروں میں مرد حضرات کے لئے وہ سہولت نہیں ہے یا وہ کیفیت نہیں ہے پھر بھی غنیمت جو گھروں کو آباد تو رکھے ہوئے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے لیکن وفاقی حکومت کا اعلان مسجدیں بن نہیں ہوں گی ٹیلی ویژن کہہ رہا ہے جی محدود افراد جانے ہی نہیں دے رہے تو محدود افراد کا کیا مطلب ہے دروازہ ہی نہیں کولنے دے رہے شبہ بھرات میں مسجد نہیں جا سکتے تھے قبرستان نہیں جا سکتے تھے ادھر ادھر کی گلیوں میں خوب گھومے پھرے لوگ فائر ورکس دیکھے گئے دوسری چیزیں دیکھی گئیں کوئی بند مندش نہیں تھی بس مسجد نہیں جانا قبرستان نہیں جانا مجھے اور آپ کو واقعی کچھ سوچنا ہوگا یہ ڈبل سٹینڈرڈ یہ دہرہ میار کیوں ہے میں آج پھر آپ سے گھر سے مخاطب ہوں وہ لوگ جو دنیا بھر میں ہر جمعہ درس قرآن سنتے تھے ان سے اسی طرح رابطہ ہے اس ٹیکنالوجی کا یہی ایک فائدہ ہم سب توبہ کریں اللہ سے معافی چاہیں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے